شروع کمپنی اوکیت دلال منیسی سعودیہ کیجی ریوال منیسی سعودیہ کو ورخواست کرو ورخواست کرو ورخواست کرو منیسی سعودیہ ورخواست کرو ورخواست کرو ورخواست کرو جٹیل درجین کو ورخواست کرو ورخواست کرو ورخواست کرو شروع کمپنی اوکیت دلال منیسی سعودیہ کیجی ریوال تو آپ لوگوں نے کچھ یہ ایسے پوشٹس دکھا ہے آپ لوگوں کو تو منع کر دیا لیکن بعد میں وہاں پہ دیکھئے ہمارے اونرے بل ایم ایل ایز نے سری ویجندر گپتا جی نے سری محان سنگھ بس جی نے سری ابھی برما جی نے سری اجا محاور جی نے نوٹس دیا کی ہزاروں کروڑ روپے کا اربند کیجریوال کی سرکار کے دوارہ جو شراب کا گھوٹالہ کیا گیا ہے جس میں ان کے ڈپٹی چیزوں سے سیدھے سیدھے فسے ہوئے ان کے خلاف سی بی آئی نے ایف آئی آر درج کرا دی ہے اس گھوٹالے پر چرچہ شروع کی جائے دوسری چرچہ ویجندر گپتا جی نے مانگی کہ ڈلی کے سکول میں جو کلاس روم بنائے گئے ہیں جو سوچالے بنائے گئے ہیں کچھے ہیں وہ ایک سوچالے کے اوپر 33 لاکھ روپیہ کھرچہ ہوا ہے دو ہزار کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہے فائیو سٹار ہوتل میں بھی یدی سوچالے بنا ہوگا اس کے اوپر بھی 33 لاکھ روپیہ کھرچہ نہیں ہوا ہوگا سی وی سی نے 2020 میں ریپورٹ دے دی لیکن اربیند کیجریوال کی سرکار اس ریپورٹ کو دبا کے رکھی یدی سری ویجندر گپتا اس پر چرچہ چاہتے ہیں تو اربیند کیجریوال چرچہ سے کیوں بھاگ رہے ہیں ہمارے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے ہیں چرچہ کیوں نہیں کراتے ہیں کیوں بھاگ رہے ہیں ڈلی کے اندر ہزاروں کروڑ روپے کا ڈی ٹی سی کا گھوٹالہ ہوا سری ویجاز کر رہی ہے آپ ڈی ٹی سی گھوٹالے پر چرچہ کیوں نہیں کروانا چاہتے ہیں جل بوڑ کا اٹھاؤن ہزار کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہے ڈلی میں پشلے سات سالوں میں ایک وارٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ نہیں بنا ایک ڈی ٹی سی کی بس نہیں خرجی گئی ایک پلائیو نہیں بنا ایک سکول نہیں کھلا ایک کالیج نہیں کھلا ایک ہوسپٹل نہیں بنا اور پوری ڈلی دنیا کی سب سے زیادہ پولیٹڈ کیپٹل ڈبلو اچو نے گھوشت کر دی ہوسپٹل کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ڈلی سرکار کی ہوسپٹل کی حالت بوچڑ کھانے سے بھی زیادہ خراب ہیں یدھی ہم ان تمام مددوں پر چرچہ چاہتے ہیں ویدھان سبا کے اندر تو اربیند کیجریوال چرچہ سے کیوں بھاگتے ہیں تو ہم نے اس کے ویروہ میں گاندھی کی پرتیما کے سمکس بھی دھرنا لگایا سہید یعجم بھگیس سنگھ کی پرتیما پر بھی ہم دھرنا پر بیٹھے ہیں اور ہم نے ڈلی ویدھان سبا کا موق سطر بھی بلایا جس کو میڈیا نے کور کیا اور آج ہم دھرنا پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اربیند کیجریوال سے ہماری مانگ ہے کہ وہ ڈلی کے ڈپٹی چیپ میسٹر منیس سے سو دیا جو ہجاروں کروڑ روپے کے شراب گھوٹالے میں فسے ہوئے ہیں ان کو برخواست کرے تین مہینے سے جو ان کا منطری ستندر جین جیل میں بند ہے ان کو بھی منطری منڈل سے بہار کرے ان مانگوں کو لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھی ان سے آگرے کر رہے ہیں کہ کل ویدھان سبا کا سبت رہے ہمیں ان تمام مددوں کو ویدھان سبا میں اٹھانے کی انومتی دی جائے چرچہ سے نہ بھاگیں یہی ہماری ان سے سکھائیت ہے دیکھیں بات یہ ہے ڈلی کے چیف سیکرٹی تو ڈلی کے مکہ منطری کے مہترین کام کرتے ہیں انہوں نے ڈلی کے آنڈیول ڈی کو ریپورٹ دی کہ جو نئی ایکسسائز پولیسی لاغو اربینت کیجریوال کی سرکار نے ڈلی میں کی اس میں سیکڑو کروڑ پر کا گھوٹالہ ہوا ہے یا دی اونڈیول ڈل جی سی بی آئی کی انکواری آرڈر کر رہے ہیں یا دی جو رومز بنائے گئے ہیں کلاس رومز یا بچوں کے لیے سوچال لیں اس میں دو ہزار کیوڑو پر کا گھوٹالہ ہوا ہے یا دی اونڈیول ڈل جی ڈلی کے چیف سیکرٹی سے ریپورٹ مانگ رہے ہیں تو اربینت کیجریوال آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے آپ کو تو سواگت کرنا چاہیے آپ یہ نرادہار آروپ لگا کر کس کو ڈرانا چاہتے ہیں کس گلت فیمی میں ہیں آپ آپ میں ہمت ہے تو کل ویدان سبا کا سطر ہے آؤ ویدان سبا میں چرچہ کرائیے اور ہمارے آروپوں کا جواب دیجئے کیوں آپ چرچہ سے بھاگ رہے ہو اس لیے آج ہمیں یہاں دھنڈہ پر بیٹھنا پڑ رہا ہے نہیں نہیں ہمارا تو پہلے سے ہی وہ ہمارا ہمارا کاؤنٹر کر رہے ہیں ہمیں تو جب پہلے دن نہیں بول لے دیا تو ہم تو مہتما گاندی کی پرتیمہ پر جا کر بیٹھے تھے ہم نے تو اگلے دن ویدان سبا کا موق سطر بلایا تھا اور ہم نے تو آج دوپیر بارے بجے یہ گھوشنا کر دی تھی کہ آج بھی ہم کو ویدان سبا میں بول لے نہیں دیا ہم سہید عاجم بھگت سنگھ کی پرتیمہ پر سبی بھاجہ پا کے ویدھایق دھرنا لگائیں گے اور منی اس سے سو دیا ستندر جین کی منتری منڈل سے برخواس کی کی مانگ کریں گے یہ ہمارا لگاتار آندولن چلتا ہمیں بول لے دے رہے ہیں ویشہ یہ ہے کہ برشتہ چار کے معاملے میں ہم بخشیں گے نہیں انہوں نے کلکشائے بنانے کے نام پر جو سیکڑوں ہزاروں کروڑ کا گلتالہ کیا ہے وہ ایک بہت لوگوں کو پیرہ دائے کے لوگوں کے لیے کیونکہ آپ شکشہ کی بڑی بڑی باتیں کرتے رہے اور اندر اندر سرکاری سجانے کو لوبتے تو اس سارے معاملے کو لے در کے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں آج صدر میں جس طرح سے ہمیں باہر نکالا گیا اور جوابوں سے بھاگ رہے ہیں سوالوں سے بھاگ رہے ہیں یہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارا انڈیفینیٹ ہے یہ چھو چوری کر کے بھاگ رہے ہیں دیکھنا آپ خود بتائیے سی وی سی نے دھائی سال پر لے ریپورٹ دی آج تک آپ اس پر چپی سا دے ہوئے ہیں اسے دبائے ہوئے ہیں کیوں آپ بتاتے آپ بتائیے سی وی سی کی ریپورٹ پر جو کچھ ہے اس کے بارے میں وہ صحیح ہے غلط ہے یہ آپ نے کاروائی کی ہے لوگوں کے خلاف کاروائی کی ہے یہ بھرشتہ چاروہ ان کو پکڑا ہے تو آپ تو اس کا مطلب بھرشتہ چار کیا آپ نے اور ان منتریوں کو آپ اماندار پتا رہے ہیں چار مہنے سے آپ کے منتری جیل میں آپ کہہ رہے ہیں وہ اماندار ہے تو ان کی جمانت کیوں نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے سی وی سی پہ بھرشتہ چار پکڑا گیا تو اس کو آپ نے دبا لیا ویدان صاحبہ میں کیا ہوگا ویدان صاحبہ میں بھی جب ہم نے کاللنگ اٹینشن لگایا دیکھیں ویدان صاحبہ میں پشنکال ہو رہا ہے کاللنگ اٹینشن ہو رہا ہے نہ ویشیش اللہ ہو رہا ہے نہ کوئی شورٹ دوریشن ڈسکشن ہو رہا ہے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا جو اگر ویدان صاحبہ میں ویدان صاحبہ میں پشن نہیں پوچھ سکتے منتری سے تو کہاں پوچھیں گے دیش کی پہلی ویدان صاحبہ ایسی ہے جہاں پرشنکالی نہیں ہوتا ہے پرشن پوچھنے کی ازازت ہی نہیں ہے تو یہ جو حالات ہے یہ اس بات کو دشتہ آتا ہے برشتہ چاری سرکار ہے برشتہ چار میں آکنٹ روگی بھی سرکار ہے اور ان کے منتریوں نے جو برشتہ چار کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے